موسیقی اکابرین صحابہ ناروین کے بارے میں آتا ہے ابو خریہ عثمان اللہ عنہم ایک پلیٹ میں بیٹھ کر وہ کھا لیتے آدھے آدھے ہر ایک کا لقمہ چار بھائی دو بہنیں ایک کے دو بچے بیٹھے ہوئے اور لقمہ کھا رہے ہر ایک ایک روٹی اب کیسے پوری ہو یہاں تو دس روٹی لوگ کو پوری نہیں ہو رہی لوگ پریشانے بھائی میں یہ نہیں کھا رہی میں وہ نہیں کھا رہا ایک روٹی ایک لقمے میں پلیٹ میں بیٹھ کر ہر ایک بھی لقمہ اٹھاؤنا تو دوسرا بھائی بڑے سے کہہ رہا بڑا چھوٹے سے کہہ رہا اور چھوٹا اپنی بہن سے کہہ رہا تم کھاؤ کہ تم نے تمہارا پیٹ اگر بھر گیا تو یہ سمجھ لینا تمہارے بھائی کا بھی پیٹ بھر گیا ایک دوسرے پر اور آج یہ ساری کی ساری چیزیں چونکہ ہم نے اپنے جو معیار ہے وہ دنیا کی آسائشوں میں اور اللہ کی حکموں کو توڑ کر اللہ کو نراز کر کر ہم نے روشنیاں ڈھونڈی ہیں ان ٹیوب لائٹوں میں ہم نے اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ بس حرام حلال کو چھوڑ کر جتنی زیادہ ہماری دنیا کی نعمتیں آئیں جتنی ہمارے پاس دنیا کی چیزیں آ جائیں وہ اس کے لیے ایسا اپنے آپ کو اپنایا کہ سب کچھ ہو کر بھی آج لوگوں کے پاس بڑے بڑے اسباب ہونے کے باوجود ہم سے آ کر یہی کہتے ہیں کہ محبت جوڑ اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ایک گھر میں رہ کر ایک کمرے میں رہ کر ایک دوسرے کی ساتھ وہ مزاج نہیں ملتے کھانا نصیب نہیں ایک دوسرے کی عادتیں پسند نہیں ایک دوسرے کی لیے قربانی تو دور کی بات ہے ایک دوسرے کی رہت کا سمان پہنچانے کا کبھی سوچتے بھی نہیں وجہ اس کی ساری یہ نظر آ رہی ہے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی علیہ السلام کے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزاری صرف ہمارا مقصد سارا کا سارا پس یہ رہ گیا میری آسائش پوری ہوں میری خواہش پوری ہوں میری بات پوری ہوں اب چاہے اس میں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے اور طبیعت چھوٹتی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ آپس میں محبت ہیں اللہ نے خود قرآن میں فرمایا تم نے کیا سمجھا ہے کہ محبتیں اور دلوں کو تم لوگ آپس میں جوڑ سکتے ہو ان سے کہو کہ اللہ ہے جو ایسے صحابہ کے دلوں کو جوڑ دیا جو باوجود باوجود ایک دوسرے دو ماں باپ کے ہونے کے علیہ الگ کچھ سگے ماں باپ نہیں ہے اور سگے بھائیوں کی اولادیں نہیں ہیں پھر بھی ایسی محبت پیدا ہو گئی علیہ الگرہ کیسے ہوئی لو انفقت ماں فی الارضی جمعہ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے چلو بھی آپس میں محبت ہو جائے گی نہیں نہیں اگر سارا زمین اور آسمان کا سونہ ملا کے خرچ کرتے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہیں لو انفقت ماں فی الارضی جمعہ ماں لفت بین قلوبہ جو کچھ جو کچھ ماں یہ بتا رہی ہے اس میں عام ہونے کی وجہ سے کہ زمین کا سارا سونہ نکالو چاندی نکالو زیورات نکالو پھل پھول باغات زمینیں چیزیں ہرے جواہرات مادنیات پیٹرول چیزیں سب جمع کر کر تم یہ چاہو کہ آپس کے دل جوڑ دو اللہ کہہ رہا ہے نہیں جڑ سکتے جب تک میں نہ جوڑ دو ولیکن اللہ اللہ فبینہم اللہ جوڑیں گے چاہے دور والے ہوں اور اللہ کب جوڑتے ہیں جب بندے اللہ سے جڑتے ہیں جب اللہ سے بندے جڑ جاتے ہیں اللہ کی باتوں کو پورا کر لیتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہے ایک آدمی امریکہ لندن کا رہنے والا ہوں ایک دوسرے کے شکل و صورت میں زمین آسمان کا فرق ہو کتنی دوری ہو کہ اللہ ایسے دلوں کو جوڑتے ہیں ولیکن اللہ اللہ فبینہم کہ دوسرے کا مزاج طبیعت عادت ایک دوسرے کی ایسی بن جاتی ہے کہ سارے بھائی بہن اور سارے گھر والے سارے محلے والے سارا خاندان سارا قبیلہ ایک فرد کی طرح بن جاتا ہے سارا قبیلہ سارا قبیلہ سارا قبیلہ سارا قبیلہ سارا قبیلہ سارا قبیلہ